یہاں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں جب ہمیں رہنے کو کوئی جگہ نہیں ملی تو ہم نے مسجد کا روح کیا ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بھیکاری ہیں جو ہم مسجد میں رہ رہے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کون ہمیں کھانا دے گا طالبان کے افغانستان پر قابض ہونے کے بعد ہم نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کر لیا کیونکہ وہاں زندگی گزارنا اب مشکل ہو گیا تھا افغانستان میں تمام سفارت خانے بند ہیں اس لیے مجبورا ہمیں غیر قانونی طور پر پاکستان آنا پڑا ہم نے برکہ پہنا اور طالبان کے قانون کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہم پاکستان کی سرحد تک پہنچے جہاں ہمیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بزرگوں کو زدو کوب بھی کیا گیا وہاں شدید گرمی تھی اور حجوم میں دھکے لگ رہے تھے لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم شیعہ ہزارہ ہو ہم کہتے کہ جی ہاں ہم شیعہ ہزارہ ہیں تو لوگ ہمیں واپس جانے کو کہتے میں کابل میں ایک استاد کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی تھی میں نے ایمے تک تعلیم حاصل کی ہے اور اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن میں پی اچ ڈی کر رہی تھی میں نے تیسرا سمیسٹر ختم کر لیا تھا اور چوتھا شروع کرنے ہی والی تھی اس وقت میں ایک عجیب کیفیت میں ہوں مستقبل کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا ہماری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کب تک یہاں رہیں گے ہم انہیں کیا جواب دیں کس سے درخواست کریں کس سے مدد مانگیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر اقوام متحدہ نے ہماری مدد نہ کی اور مہاجرین کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو آپ جان لیں کہ افغان جنگ سے کہیں بدتر بہران پاکستان یا کسی اور ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور مرتضی زہری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بارے میں مزید انہی سے جانتے ہیں مرتضی یہ بتائیے کہ افغانستان سے لوگ فرار ہو کر بلوچستان میں پناہ لے رہے ہیں جبکہ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتا تو آپ بدائیے کہ کیسے ممکن ہو پا رہا ہے جی بالکل ہم نے یہاں پر کوئٹا شہر میں دیکھا کہ کافی لوگ جہاں وہ کوئٹا شہر پہنچے ہیں جن کا تعلق افغانستان سے خصوصی طور پر جس طرح آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ جو خاتون ہیں جن کا تعلق ہزارہ کمیونیٹی سے ہے اور وہ کابل کی ریائشی ہیں اسی طرح کہ جو لوگ ہیں کندار کابل کندوز اور ان علاقوں سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر کوئٹا پہنچے ہیں لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ کوئٹا جو ہے یا بلوچستان میں جو سرد ہے چمن بارڈر وہاں پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہم نے سیکیوٹی سخت کی ہے وہاں پر سکینر لگے ہیں اور ان کی جو دستاویزات ہیں ان کی چیکنگ سختی سے کی جاری ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ افغانستان سے فرار ہو کر وہاں جو آلات چل رہے ہیں اس سے باگ کر کوئٹا شہر کا رخ کر رہے ہیں اس کے بعد کوئٹا کے علاوہ دیگر جو شہر ہے وہاں پر بھی بعض جگہوں پر افغان پناہ گزین جو ہے وہ پہنچے ہیں جی مرتضی ہزارہ کمیونٹی کے لوگ کے بارے میں جاننا چاہیں گے وہ جو لوگ کوئٹا پہنچے ہیں ان کے حالات زندگی کیا ہیں اور ان کو کئی چیلنجز کا جو اس وقت جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی بلکل بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ وہ افغانستان سے پہنچے ہیں ہم نے یہاں پر جب یہ کوئٹا پہنچے تو ان سے رابطہ کیا ان کا یہی کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے اور کیونکہ وہ اقلیت میں ہیں ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے اس وجہ سے وہ کوئٹا پہنچے ہیں جب راستے کے والے سے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً تین سے چار دن کا انہوں نے سفر تیہ کیا اس کے بعد جب وہ بارڈر پر پہنچے تو وہاں پر بھی انہیں کافی مشکلات کا سامنا صرف اس لیے کرنا پڑا کہ ان کا تعلق اقلیت اور ہزارہ کمیونٹی سے ہے یہاں پر اس وقت جو ہے وہ کوئٹا کے مختلف جو امام بارگائے ہیں وہاں پر انہیں پناہ دی گئی ہے لیکن وہ وسائل وہ سہولیات جو انہیں دستیاب نہیں ہیں خاص طور پر کانے پینے کی جو اشکیاں ہیں اس کی کافی قلت محسوس کی جاری ہے اس کے علاوہ ان کی ریائش کے لیے پراپر انتظام نہیں ہے جو پناہ گزین جو ہزارہ پناہ گزین اس وقت کوئٹا پہنچے ہیں وہ ہم نے جو دیکھا وہاں پر گرونڈ ریالیٹیز یہ ہیں کہ وہ کافی مشکلات سے دوچاد جی مرتضی غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہونے والوں کے خلاف گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ کاروائیاں کی گئی ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں جی یہاں پر سوشل میڈیا پر ایک خبر چلی کہ افغان جو خاننا نے تقریباً پچاس کے قریب کوئٹا کے نوائی علاقے بلیلی میں وہاں پر موجود ہیں اور ان کے حوالے سے تصاویر جب چلی انہوں نے ایک عارضی جو خیمہ بستی قائم کی تھی اس کے بعد جو ہے یہاں پر انتظامیہ وہ حرکت میں آگئی اور ہم جب وہاں پر اس علاقے میں وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پیٹرول پمپ کے اور دیگر آس پاس کی جو دکانے ہیں ان کے جو کارکنان ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ صبح صویرے ہی یہاں پر سیکیورٹی فورسز آئی ہے اور انہوں نے یہاں پر جو افغان پناہ گزین ہے جو وہاں سے فرار ہوئے تھے انہیں واپس کر دیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً دو روز کے دوران سات سو کے قریب جو افغان پناہ گزین ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے انہیں یہاں سے واپس ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ مرتضی زہری ان اپ ڈیٹس کا